بلوچستان عوامی پارٹی کے جنرل سیکریٹری سینیٹر منظور کاکرڈ نے کہا ہے کہ ماضی کی حکمرانوں نے بلوچستان کی ترقی اور کچھ حالی کیلئے کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے آج ہم پسماندگی کا شکار ہیں مفاقی حکومت صوبے کے بیس ہزار زمیداروں کو سولر ٹیو ویل فراہم کرے گی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر منظور کاکرڈ کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت صوبے کی ترقی اور کچھ حالی کے لئے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ماضی کی حکمرانوں نے بلوچستان کی ترقی اور کچھ حالی کے لئے کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے آج ہم پسماندگی کا شکار ہیں اگر ماضی کی حکمران صوبے کے مفاد کے لئے کچھ کرتے تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی بیس ہزار زمیداروں کو سولر ٹیو ویل فراہم کرے گی جس سے ذمہ داروں کو فائدہ ہوگا صوبے کے ذمہ داروں نے ہمیشہ مشکل حالات کا مقابلہ کیا ہے ہماری پارٹی اور مخلوقت حکومت نے جس مقصد کے لئے ہمیں ایوان نے بالا تک پہنچ رہا ہے ہم صوبے کے مسائل پر برپور آواز اٹھائیں گے کیونکہ بلوچستان کے مسائل حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے لیکن ہم کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے حکومت اور سیکیورٹی فورسز دعشتگردی اور شر پسندی کے خلاف ایک پیج پر ہیں